انڈین میڈیکل ایسوشیشن کے تطویہ ودان میں سوموار کو ایک پریس وار تک آئے ہو جان کیا گیا پترکاروں سے رو برو ہوتے ہوئے آئی ایم اے سدستوں نے رائیستان سرکار دوارہ رائیٹ ٹو ہیلک بل کو پاس کی جانے کا جمکہ ویروہ جتایا آئی ایم اے کے سبی سدستوں نے اس بل کو چکستک ویروہ دی بل بتایا ہے اور ڈاکٹرز کو رائیٹ ٹو لیو کے عدیقار سے منچت کرنے کو اس بل کا نام دیا ہے ساتھ ہی چکستکو نے ہاتھوں پہ کالی پٹی باندھ کر اس کا پروجور برو ہوت کیا رائیستان سرکار دوارہ رائیٹ ٹو ہیلک بل کو لاغو کی جانے کا انڈین میڈیکل ایسوشن کی آگرہ ساکھا کے سبی پتاکتکاریوں جمکہ ویروہ جتایا رائیستان سرکار دوارہ بگت 21 مارچ کو پاس کی گئے اس بل کو روڈ میں آئی اے میں کی پتاکتکاریوں نے آئی اے بھون پر ایک پتکار بار تک آئیوجن کیا رائیستان سرکار کے اس کار کی جمکہ نیندہ کی تو وہیں چکستک بروڈی اس بل کو جمکہ آکروس بھی جتایا ہے اس موقع پر آئی اے میں آگرہ کے عدیقش ڈاکٹر اوپی یادر نے بتایا کہ یہ آم جنوں کے سمدھان کی دھارہ 21 کی انتقہ سرکار دوارہ ڈاکٹرز کو رائیٹ ٹو لیب کی عدیقار سے بنچت کرنے کا ایک پریاس ہے وہیں سرکار پر نسانس آتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سواش چھت میں اپنے دائیت کو پرائیویٹ سیکٹر پر بینا کسی خرچ فیک کرونا برواد کرنے پر اتار ہوئے آج ہم لوگ جہاں اکترت ہوئے آئی میں بھون میں یہ ہم اس مدے پر اکٹھے ہوئے ہیں جو مدہ اس میں رائیستان میں ہے رائیستان میں رائیٹ ٹو ہیلتھ کے نام سے جو بل لائے گیا ہے اس بل میں بہت بسنگتیاں ہیں آئیے میں اور آئیے میں سنگٹن ہمیسہ چاہے گا کہ جنتہ کو علاج سگمتہ سے ملے لیکن جو بل لائے گیا اس میں کچھ بھی سپسٹ نہیں ہے اس میں یہ کہیں بھی مینسن نہیں ہے کہ جنتہ کو علاج فری میں ملے گا جیسے کہ انہوں نے اپنے پوسٹر لگا رکھی ہے پورے پردیش میں سارا گول مول ہے اور اس میں کوئی بھی ایسا کلوز نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ علاج آپ کو فری میں ملے گا اور اس لئے وہ کا علاج فری میں ملے گا جس طرح کا گمراہ کرنے والا جو بل ہے یہ آگے جنتہ کو اور بھی بھرمیت کرے گا اور ایک ایسی گفلت پیدا ہو جائے گی جس میں یہ تیہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ جنتہ کو علاج واقعی علاج سکمتہ سے مل پائے گا جس کو ہم فری کا علاج کہتے ہیں جو رائٹ ٹو ہیلتھ رائستان سرکار دوارہ جیسے قصہ جگت پر تھوپا گیا ہے بہت جلدی میں جیسا کہ ہمارے عدیت سے ڈکٹر اوپی آدم نے بتایا ابھی آپ کو اس میں ایک لائن اور ایٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت جلدی الیکشن ہونے والے ہیں اور یہ پولٹیکل لیڈرز کیے بل ستھا میں بنے رہے ہیں ان کی ایک چالے ایک تو میرا مطلب کہنے کا جی ہے کہ پبلک کا بھلا ہم بھی چاہتے ہیں پبلک کا علاج ہم چاہتے ہیں اور رائٹ ٹو ہیلتھ سبھی کے لیے ہونا بھی چاہیے جس نے بھارت میں جنم لیا ہے اسے چکستہ زندہ ملنی چاہیے اور پھر ہی ملنی چاہیے اگر وہ گریب ہے تو لیکن سمسیہ یہ ہے کہ ہمارا جو سرکاری تنتر ہے چاہے میڈیل کولیج ہوں چاہے ڈسٹک آسپیٹال ہوں چاہے پی ایس سی ہوں چاہے سی ایس سی ہوں چاہے محولہ کلینے کھولے جا رہے ہیں ان ساری جگہ پہ بہت سارے جو میڈیکل کارے ہو رہے ہیں ان سے پبلک سنتوشت نہیں ہے ان سے جنتہ سنتوشت نہیں ہے اس کے لیے نیتاؤں کو آگے آ کر ایسے پریہاس کرنے چاہیے کہ جب پھر ہی علاج ملنا آوائی ماں پبلک کیوں نہیں جانا چاہتی ادھیکس نواشت مکیز گویل نے صاف کہا کہ آم جنون مانس کو سواس سیوا اور لکت کرانا سرکار کی نیتک جمع داری ہے یہ سرکار ان سبھی جمع داریوں سے پلہ جھاڑنے کا کام کر رہی ہے اور ان جمع داریوں کو جبرن پرائیویٹ ڈاکٹرز پر تھوپنے کا پریہاس ہے پھر دیکھ چکٹسک کے اوپر جو جو لاتھی بڑسائی گئی ہے وہ اس سرکار کے تابوت کی آخری کیل ثابت ہوگی ہر سرکار کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چکٹسک اب اتپلن نہیں سہنے والے جو اتپلن چکٹسکوں کے اوپر ہوتا آیا ہے اس کا گھڑے ہو کر کے پوری بزگوطی کے ساتھ جواب دیں گے اور جواب دے رہے ہیں آگرہ پوری طریقے سے راجستان میں ہو رہے اپنے بھائیوں کے اوپر سبھی اتیاچاروں کا ویروت کرتا ہے اور اس ویروت کے درج کراتے ہوئے آج ہم سبھی لوگ ایک کالا دیوست منا رہے ہیں اگر آوشکتہ پڑی تو یہ کالا دیوست ہی نہیں رہے گا پرتی ایک رات بھی کالا ہونا پڑے گا اور آنے والے انہیکوں دیوستوں کو کالا ہونا پڑے گا سرکار کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو بات یہ جو نیم لائے گیا ہے یہ گلت ہے اور یہ تھوپا نہیں دا سکتا ہے آئیے میں ایک ایک سچپ ڈکٹر پنکج نایج نے رائستان سرکار کے اس کار پر سوالے نسان کھڑے کہتے ہوئے کہا کہ اس بل کے بعد ڈکٹرز کو آنے والی سمسیاؤں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے اسپس کیا کہ رائستان سرکار میں جب تک اس جنبرودی بل کو باپس نہیں لیا جاتا تب تک آئیے میں ہر اس طرح پر بلود پردرسن جاری رکھے گی